بہت کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اگر کسی کے جانے سے آپ کا دل دکھا ہے تو اس کا سادھا سا مطلب ہے آپ کی جذبات اس کے لئے سچے تھے ملاوت اس میں تھی آپ میں نہیں قدر اور وقت بھی کمال کی ہوتے ہیں جن کی قدر کریں وہ وقت نہیں دیتے اور جن کو وقت دے وہ قدر نہیں کرتے کسی سے نفرت کرو گے تو اس کے اہمیت اور زیادہ پڑ جائے گی تم اسے معاف کر کے اسے شرمندہ کر دو کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لئے نہیں جیتا بلکہ وہ کچھ خاص لوگوں کے لئے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں محبت چاہے کتنی گھیری اور سچی کیوں نہ ہو اگر بزدل سے ہو جائے تو ادوری ہی رہ جاتی ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جواب میں صرف ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جاتا حالکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتے کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں کہ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے محبت ایک پھول ہے کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کا ساتھ نبانہ محبت ہے رشتہ معصوم پر اندھی کی طرح ہوتا ہے کہ اگر سکتی سے پکڑو گے تو اڑ جا جائے گا نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبائے گا جو غصے میں چھوڑ جائے واپس آ سکتا ہے لیکن جو مسکر آ کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا عورت کو مرد کی لاپرواہی تب ہی کھٹکنے لگتی ہے جب وہ اسے یقین دلا چکی ہوتی ہے کہ وہ اس کی محبت سے بھری ہوئی ہے اکثر اوقات عورت کی بیندہ محبت مرد کو بے وفا بنا دیتی ہے دل دکھانے پر جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے وہ شخص سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا اس مرد کو لگتا ہے کہ عورت کو رولانے اور ترسانے سے محبت شدد اکتیار کرتی ہے تو ان کی غلط فہمی ہے جب عورت آسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے جس دن سبر آ گیا تو آسو ختم ہو جاتی ہے محبت ختم ہو جاتی ہے تو